ایک ٹیکنولوجی ہے جس کے دوارہ intelligent мشینوں کو بنایا جاتا ہے جو انسانوں کی طرح سوچتے ہیں دوسرے سبدوں میں کہیں تو ایک میتھڈ ہے جس کا استعمال کرنے پر ایک کمپیٹر روبوٹ اور مشین انسانوں کی طرح سوچنے لگتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس دو شبدوں سے مل کر بنا ہوا ہے پہلا ہے آرٹیفیشل اور دوسرا ہے انٹیلیجنس اس میں آرٹیفیشل کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کے دوارہ بنایا ہوا اور انٹیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے سوچنے کی شکتی اس لئے اس کا پورا مطلب ہوتا ہے انسانوں کے دوارہ بنائی ہوئی سوچنے کی شکتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مشین انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں اس میں مشین کے اندر انسان کی طرح سوچنے اور کر رہے کرنے کی چھمتہ کو پیدا کیا جاتا ہے جیسا کہ انسانوں کی طرح بات کرنا یاد رہنا سیکھنا نرڑیں لینا اور کسی پر پرابلم کو سول کرنا آدھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیٹر سائنس کی اوبرتیو ٹیکنولوجی ہے جس کا مکہ وہ دیشی دنیا بھر میں انٹیلیجنس مشینوں کو بنانا ہے تاکہ منیشی کے جیون کو اور زیادہ آسان بنایا جا سکے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہندی میں کرتیم بدھیمتہ کہتے ہیں جون می کرتی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جنک مانا جاتا ہے جون می کرتی کے نصار یہ بدھی مشینوں وشش روپ سے بدھیمان کمپیٹر پروگرام بنانے کے بھی گیان اور انجینئرنگ ہے دنیا میں سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوچنے والے اور اس کا وچارت تھا اس کے بوششی کے بارے میں کر رہے کرنے کی چھمتہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پورے روپ ریکہ کا کھاکا تیار کرنے والے امریکہ کے کمپیٹر سائنٹیسٹ جون ایم سی کرتی نے دنیا کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ بدھک بردھمتہ کے بارے میں وشش 1956 میں اس ٹیکنیلوجی کے بارے میں بتایا تھا اس کے باعث سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس تقنیق کے اوپر بہت سارے بیگیانکوں کے دوارہ ترہ ترہ کے انوزندھان ایمم اس میں بدلاؤ کرتے ہوئے آج ورطمان میں اس کو اور بھی زیادہ وکسٹ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہر چیز کے کچھ نہ کچھ فائدے اور کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں تو ٹھیک اسی پرکار آج ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کچھ فائدے کے بارے میں اور کچھ نقصان کے بارے میں تو شروعات کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا فائدہ نمبر ایک انکریز ایفیشنسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کی کام کرنے کی چھمتہ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے تاکہ انسان چھوٹے بڑے کاررے کو آسانی سے پورا کر سکے اس کے علاوہ یہ کسی کام کو تیجی سے پورا کرنے میں مدد کرتا ہے یعنی کاررے کو پورا ہونے میں زیادہ سمیں کا وقت نہیں لگاتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کام کرنے کی چھمتہ کافی زیادہ اچھا ہے نمبر ٹو ایمپروڈ ورک فلوز ورک فلوز کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کرنے کے طریقوں کو ایمپروو کرنا یا اس میں اوہ سوظہر لانا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انسانوں کے کام کرنے کے طریقوں کو ایڈوانس اور موڈرن کر دیا ہے تاکہ کام کو آسانی سے پورا کیا جا سکے اس کی نیچرل لینگویج اینل پی نے اسٹیڈی انٹریٹائنمنٹ اور میڈیا کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دیا ہے جس کے کاران انسانوں کا جیون اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بجنس کرنے کے طریقوں کو پوری طریقے سے بدل دیا ہے یعنی اب ویپار کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے نمبر تھری لور ہیمن ایرر ریٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کام میں انہ والی گلتیوں کو کافی کم کر دیا ہے کوئی مشین انسان کی طولہ میں بہت کم گلتی کرتی ہے یعنی یوں کہیں بہت ہی نہ کے برابر گلتیاں ہوتی ہیں یعنی اب انسانوں کے دورہ کیے گئے کام میں بہت کم گلتیاں پائی جاتی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کام کو کرنے کے طریقوں کو اور بھی زیادہ آسان بنا دیا ہے جس کے قارن کام میں گلتیاں نہیں ہوتی نمبر فور دیپر ڈیٹا اینلائزز آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیٹا کو گہرائے سے اینلائز کرنے میں مدد کرتا ہے جس کے قارن ہمیں سٹیک انپورمیشن پرابت ہوتی ہے اس کے استعمال جالتر بیجنس کی فلڈ میں ڈیٹا کو انیلائز کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ بیجنس کو گروہ کیا جا سکے کیونکہ اگر کمپنی کے پاس سٹیک ڈیٹا ہوگا تو کمپنی آسانی سے کامپیٹیشن کو بیٹ کر پائے گا اس لئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیجنس کے لئے انیور رہے ہو جاتا ہے نمبر فائیب ٹونٹی فور انٹو سیون سپورٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی مشین ٹونٹی فور انٹو سیون کام کرنے کی چھمتہ رکھتی ہے اگر انسانوں کی بات کرے ہیں تو انسان کو کچھ سمیے کے لئے ریشت یا آرام کی جربت پڑتی ہے لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دیوائزز چھوٹے کام کر سکتے ہیں اس کا سب سے اچھو داران چیٹ باکس ہے آپ کسی بھی سمیے چیٹ باکس سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کا جواب پوچھ سکتے ہیں نمبر سکس پرفارم ریپیٹیٹیو جوبز ہم انسانوں کو کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں روج کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ ای میل کا ریپلائی دینا کسی کو برث دیوش کرنا آدھی آرٹیفیشل کا کام استعمال کر کے ہم ان کاموں کو اٹومیٹک کر سکتے ہیں نمبر سیمن فاشٹر ڈیسیزن منوشے کو کوئی بھی نرڈے لینے میں کافی زیادہ وقت لگتا ہے پرانتو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین نرڈے کو بہت تیجی سے لیتی ہے جس سے ہم اپنے کام کو کم سمیے میں پورا کر سکتے ہیں نمبر ایٹ یہ سوچنا کو انسان کی طلعہ میں زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے تو دوستو ابھی تک ہم نے بات کی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایڈونٹیج کے بارے میں تو اب ہم بات کریں گے اس کے ڈیس ایڈونٹیج کے بارے میں اس کے کون کون سے نقصان ہے ان کے بارے میں نمبر ایٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیوائزز کو بنانے میں کافی زیادہ پیسے خرچ کی جاتے ہیں کیونکہ ان ڈیوائزز کو بنانے کے لیے بہت ہی آدھونک سوفٹویر اور ہارڈویر کے استعمال کیا جاتا ہے اس لئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیوائزز کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں ان ڈیوائزز کو منٹری کرنے میں بھی بہت زیادہ خرچہ لگتا ہے نمبر 2 نو کریٹیویٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنولوجی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح سوچ نہیں سکتی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کی طرح بھی ہے تو کر سکتی ہے لیکن انسانوں کی طرح سوچ نہیں سکتی انسانوں کے پاس کافی زیادہ کریٹیویٹی ہوتی ہے لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس ملکل کریٹیویٹی نہیں ہے جس کے کاران آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا ہی کام کرتی ہے جتنا اس کے کومانڈ آدیش دیا جاتا ہے یا جتنا اس کے سوپٹوئر میں اپلپد ہوتا ہے نمبر 3 انکریز ان انیمپلوئیمنٹ اس ٹیکنولوجی نے بیروجگاری کو کافی زیادہ بڑا دیا ہے کیونکہ اس ٹیکنولوجی میں سبھی کارانے آٹومیٹک مشینوں کے دوارہ کی جاتے ہیں جس کا کاران لیبر ورک کی جروت نہیں پڑتی آج کل روبوٹس نے انسانوں کی جگہ کام کرنا شروع کر دیا ہے اور آنے والے سامنے میں ان روبوٹس کے کاران بیروجگاری میں ورد ہی ہونا والی ہے نمبر 4 میک ہیومنس لیجی آج کل منوشے کام مشین کرنے لگ دی ہیں چھوٹے چھوٹے کام مشین کر رہی ہیں جس کے کاران ہیومنس کافی زیادہ لیزی ہو گئے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے قاران انسانوں کو زیادہ کام کرنے کی جروت نہیں پڑتی اس لئے دن پرتے دن انسان آلسی ہوتا جا رہے ہیں نمبر 5 ایموشن لیس انسانوں کی طرح مشین میں کوئی ایموشن نہیں ہوتے یہ منوشے کی طرح کام تو کرتے ہیں پر انتو ان کی طرح اندر کوئی بھاو ایموشن نہیں ہوتے نمبر 6 آٹیفیشل انٹیلیجنس دوستو اب ہم بات کرتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھویشن کے بارے میں آنے والے دنوں میں آٹیفیشل انٹیلیجنس تقنیک کا اور بھی زیادہ استعمال کیا جائے گا کیونکہ آٹیفیشل انٹیلیجنس بودھک بودھمتہ تقنیک اپنا کر کے بہت ہی کم سمیم ہے کم گتی سے کم خرچے ایوان کم شاری شمتہ کوپیو کر کے کاررے کوکیا جائے گا بودھک بودھمتہ تقنیک کا تیج گتی سے بھی کاس ہو رہا ہے بہت سے دیس ایشن ہیں جہاں پر روبوٹ کو تیار کیا گیا ہے اور وہاں پر آٹیفیشل انٹیلیجنس تقنیک کے دوارہ اور بھی روبوٹ کو تیار کیا جا رہا ہیں اور سرکشہ کی درشتی سے بھی وہاں پر سرکشہ کے چیتروں میں استعمال کیا جا رہا ہے جہاں تک بھارت کی بات کی جائے تو بھارت میں بھی سرکشہ ہم انہیں تقنیکی اور کرونوں کے اپیوک کے لیے بودھک بودھمتہ یعنی آٹیفیشل انٹیلیجنس تقنیک پر کام کیا جا رہا ہے اور آنے والے سمیں میں اس کا بہت زیادہ اپیوک کیا جائے گا اس تو اب ہم بات کرتے ہیں آٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک انکلیوزن کی نئی تقنیک کا مکہ لکشے ہے وہ انسانوں کی طرح یا ان سے بہتر کام کرنے والے روبوٹ یعنی مشینوں کو تیار کرنا ہے جو کی ایک ایکسپرٹ مشین کی طرح کام کریں جس کا بہوار بہت تیج ہو اور اس کو سیکھنے کی شمتہ بھی ہم انسانوں سے بہتر ہو سمجھانے کی شمتہ بھی ہم انسانوں سے بہتر ہو اور ایک انسان کی طرح کسی دوسرے ویکتی کو کسی دوسرے ویکتی کو بھی کسی پرکار کے صلح کو دے سکتا ہو جس طرح سے مانو کو سمجھنے کی شمتہ ہے اسی پرکار سے جو مشین ہے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شکریہ